بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تھا الخوازمی نے اس کے اوپر بیسٹ کام کیا اور اس کا جو کام تھا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یورپ کی یونوشٹیوں کے اندر ہنڈرڈ پلس ائر تک پڑھایا گیا اس کے کام کو جس کو اسی کی بیسٹ کے اوپر اس کو فادر آف الجبرا بھی کہتے ہیں ورڈ الجبرا جو انہوں نے پک کیا اٹھایا گیا ہے وہ ڈیرائی ہوئے الجبر والمقابلہ جو ان کی بک کے اس سے لیا گیا ہے یہ تھا اس کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ جو ہم نے آپ کو بتا دیا اب ہم آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں جو ٹرمز ہیں یا جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے کیا کارگر ثابت ہوتی ہیں الجبرا ایکسپریشن ہم ہمارے پاس جو پہلا ٹاپیک ہے اس کا الجبرا ایکسپریشن الجبرا ایکسپریشن میں ہم جو ٹرمز پہلے بچوں کو سمجھاتے ہیں جو بچی اکثر دیکھتے رہتے ہیں ان کے یہ پرابلم ہوتی ہے سر یہ ویریبلز کیا ہے یہ کانسٹنٹس کیا ہے یا یہ ہم بائنری الجبرا اپریشن کلابز استعمال کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی میں ڈیٹیل دوں گا فرس ڈیٹیل ہم اٹھاتے ہیں ویریبلز کے اوپر دیکھیں ویریبلز کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں بچوں کہتے ہیں جی ایکس بھی ویریبلز ہیں ہم ویریبلز کی بات بچوں سے کرتے ہیں کیا ہوئی ویریبلز وہ ان کے لئے ویریبلز ایک پرابلم ہے ہر جگہ بے ایکس وائی زی یہ ویریبلز ہے ان نون کونٹیٹی دیکھیں ان نون کونٹیٹی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ مجھے تین کتابیں دیں تو نون بات ہے لیکن میں اگر اسے کہوں کہ مجھے تھری ایکس بکس چاہیے تھری وائی بکس چاہیے تھری زی بکس چاہیے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا بندہ وہ کہے گا کہ ایکس کیا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے وائی لفظ کیا آپ نے استعمال کیا اس کی ورڈنگ اس کی میننگ کیا ہے یہاں پہ تو ان نون جو ویلیز ہوتی ہے اس کو ہم ویریبلز کہتے ہیں جو نون ویلیز ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ تھری ہے سی تھی تھی جو ہے ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ ہے تھی ہمارے پاس کانسٹنٹ کے طور پر ٹھیک استعمال ہوتا ہے اور وائی جو ہے یا ایکس جو ہے یا زیک جو ہے یہ ویریبل کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اب جم ہم بچوں کو ویریبل اور کانسٹنٹ کے اوپر دیفینیشن دے دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ وہی کانسٹنٹ اور ریبیل کیا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں الڈجبرک اوپریشن دیکھیں الڈجبرک اوپریشن الڈجبرک اوپریشن میں یہ بات یاد رکھیں کہ پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیویجن اسکوئر اوڈ یہ الڈجبرک اوپریشنز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جب یہ کسی نمبر کے درمیان میں دیکھیں سینٹر میں جب آپ نے 3 پلس 4 لگایا تو آنسر کیا ہے get to be 7 تو یہ بیسیکلی الڈجبرک اوپریشنز ہیں this is called الڈجبرک اوپریشن تو دیکھیں ہم نے first definition بچوں کو بتائیے variables کیا ہے assemble which we use in mathematical expression to represent an unknown numbers x y z etc constant a number representing a quantity کونسی assume to have a fixed value جس کی value fixed ہوتی ہے 3 minus 4 5 by 3 etc الڈجبرک اوپریشن plus minus multiply divide square roots are algebraic operations دیکھیں یہ جب بھی کسی نمبر کے درمیان میں دیکھیں اس کو آپ نے لگایا fit کیا تو یہ اپنا work کیا کرتا ہے plus کر رہے square root two اس کو دیکھیں بنا رہے minus کریں two بنا رہے divide کریں یہ آپ نے دیکھیں one create کرے گا جب یہ تین terms بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو ہم اس کو definition دیتے ہیں algebraic expression ان تینوں کو connect کریں کیسے connect کریں کہ آپ نے 3 اٹھایا دیکھیں 3 آپ نے pick کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے x لکھا algebraic operation لکھا plus اور پھر آپ نے یہاں پہ variable y ڈالا تو جو creation آپ کے پاس ہوتی ہے دیکھیں یہ expression create ہو گیا چونکہ اس میں x اور y شامل ہے include ہے اسی لئے اس کو ہم algebraic expression کا نام دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس the help of algebraic expression کیا definition ہے an algebraic expression is a statement connecting connecting way connect کرنا ملانا کیسے آپ internet استعمال کرتے ہیں تو آپ mobile کو جوٹتے ہیں net کے ساتھ اسی طرح آپ connect کر رہے ہیں کین کو variables کو and constant کو with the help of algebraic operation is called algebraic expression for example دیکھ example سے ایک چیز بہت زیادہ clear ہو جاتی ہے بچے جب example دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے 3 اس term اس term کو غور سے دیکھیں چیک کریں اس میں کیا ہے variable x constants کیا ہے اس میں 7 coefficient off x یہ جو number اس کو ہم کیا کہتے ہیں coefficient off x یہاں پہ کیا 3 ہے تو basic algebraic expression تو دیکھیں اس کے ہم نے یہ example are all algebraic expression اب جب algebraic expression میں definition ہم دے دیتے ہیں تو algebraic expression میں ہر حصہ دیکھیں یہ algebraic expression ہے basic لیے کیونکہ اس میں max بھی ہے اس میں آپ کے پاس numbers بھی اور term یہ بھی terms ہیں لیکن اس کو ہم نے نام دے چونکہ without variables ہیں اس کو constant term کا نام دیتے ہیں جب یہ definitions ہمیں مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم kinds of algebraic expression پہ آتے ہیں kinds of algebraic expression تین ہے ایک polynomials ایک ریشنل سیکنڈ نمبر ریشنل پول ایک 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 ترڈ ہے آپ کے پاس ریشنل expression اب first ہم اٹھاتے ہیں one by one first polynomials کو پک کرتے ہیں پھر ریشنل کو پک کریں گے پھر تھرڈ نمبر پہ ریشنل کو ہم اٹھائیں گے polynomials کیا expression algebraic expression the exponent of the variable دیکھیں آپ نے discuss کیا پڑھا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے x کے اوپر exponent 0 x cube exponent کے whole number جو آپ کے پاس کیا جو whole number variable is whole number جو 0 سے start ہوتے ہیں exponent of the variable is whole number ایسے expression کو ہم polynomials کہتے ہیں اور بہت ضروری بہت important ہر جگہ پہ اس کی application ہم polynomial سے بچوں نہیں پتا ہوتا تو ہمارے پاس polynomials بچوں کو کلیر ہو گیا جس exponent جہاں پہ آپ کے پاس 0 3 1 1 2 3 4 positive numbers ہوں سب اگر آج ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ دیا ہے فرض یہ polynomials ہیں تو میں کہتا ہوں نٹا polynomial کیوں نٹا polynomial ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ سے کوئی کچھ ہے مجھے بتائیں کہ جب آپ x کو اوپر شفٹ کرتے ہیں تو اس کا exponent minus 1 ہو جاتے تو minus 1 کی وجہ سے دیکھیں اس کا exponent minus 1 ہو گیا تو یہ polynomial نہیں ہوگا تو polynomial کے لیے condition یہ ہے کہ آپ کے پاس positive number create دہائی degree اب polynomial کو define کر لیں تو degree کیا ہوتی ہے اب expression آپ کے پاس پڑھو گئے یہ expression ایک رکھیں کہ expression اور آگے ہم چل کے پڑھیں گے equation expression equation میں فرق ہے اس میں equal کا سیمبل شروع میں ہے بیچ میں کدھر نہیں سینٹر میں نہیں ہے تو ہم آتے ہیں degree پہ دہ highest exponent of the variable in the polynomial is called degree highest exponent کون سے x square x square اس degree اوپر ہے highest exponent 2 ہے تو degree 2 ہو جائے گا اب ہم بچوں کو یہ بتا جائے پھر constant polynomial of degree zero degree zero سے کیا مطلب ہم لیتے ہیں x دیکھیں x لکھا ایسے x power zero یہ دیکھیں 3 لکھا ہے آپ نے 3 آپ سے کہتے کہ یہ 3 دیکھیں 3 polynomial ہیں آپ کہتے polynomial آپ کہتے کسے polynomial ہے یہ تو constant number جتنے بھی polynomial لیکن ان کی degree کیا ہوتی ہے دیکھیں zero ہے 3 کے ساتھ x power zero exponent zero آپ کیا get کرتے ہیں 1 get کرتے ہیں تو 3 x power zero this is also polynomial 3 اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ all constants are polynomials جتنے بھی constants ہیں وہ polynomials ہوتے ہیں لیکن ان کی degree کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے for example میں دیکھیں 3 4 1 by 7 اور all polynomial have zero degree اب kinds of polynomials اب polynomials میں نے define کیا kinds کے ہیں اگر ایک terms لگی ہو بیش میں تو اس کو monomial کر رہتے ہیں monomial monomial پڑھنا binomial binomial جس میں دو terms ہو دیکھیں یہ has two terms trinomial جس میں آپ کے پاس تین terms ایسے یہ کائنز میں ایک term دیئے یہ بہتے ہیں x کے اوپر exponent 1 y کے اوپر exponent 1 constant کچھ نو ساتھ کچھ نو تو یہ x power zero ہے y power zero in terms of if polynomials has two px by qx کی form میں لکھا جائیں where px بھی پاننامیال بتا دیئے اب بچوں کو بتاؤ گا پاننامیال کسے کہتے ہیں یہ px کا مطلب جس میں term سب x کے ہوں اگر p y لکھ ہے تو y میں term ہوں گے اگر z میں لکھ z میں ہو x y میں بھی ہو سکتے لیکن آپ کے course میں زیادہ تر جو بچوں کو دیا گیا x ی y میں اب ہم نے condition لگائی qx not equal to zero for example x square plus one divided by x here px equal to x square plus one qx equal to x دیکھیں یہاں پہ انہوں نے define کیا ہے کہ x not equal to zero مطلب آپ کے پاس qx denominator میں value zero کے برابر نہیں ہوگی اس طرح اور بھی example میں نے دی ہو ہے جس میں 3 by x not equal to zero اس third example میں بھی آپ کے پاس ایک rational algebraic expression ہے جس division not equal to zero اس کا مطلب کیا ہوتے دیکھیں divide میں جو zero ہوتا ہے جیسے ہم نے لکھا one by zero کوئی بھی number سے one by zero یہ undefined ہوتا ہے کیوں دیکھیں one آپ اندر division میں لے جائیں اور یہاں پہ کوئی ایسا number نہیں ہے جو اس کو zero کریں on the base of this x اگر یہاں پہ zero ہم put کر دیں تو یہ پورا expression جو پاس یہ undefined ہو جائے گا اس طرح یہاں پہ zero put کر دیں تو پورا expression کیا ہو جائے گا undefined ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ x plus nine اگر zero x not not equal to zero مطلب اگر پورا expression zero put ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس undefined تو یہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ کنڈیشن کیوں لگا دیکھیں ہر چیز کے لئے کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ اس کے اندر اس definition کو بنانا پڑتا ہے اگر international جبر expression کیا ہوتا تا expression which can not return in the form of px by qx px by qx کی form میں لکھا جائے دیکھیں form میں تو ہم لکھ نہیں اس کی وجہ ہے کہ اس کے اوپر square روڈ ہے یہ undefined ہے آپ کے پاس جو ہے وہ whole number نہیں ہے یہ آپ کے پاس ریشنل number بنا رہے ہے تو یہ ناٹہ پڑھنا میں ہے